موسیقی کسی گمنام کھلاڑی کو ایک نام دلوانا ہو یا اسپورٹس میں چھپے کسی ٹیلنٹ کو مقام دلوانا ہو اس حوالے سے اسپورٹس جنرلس کا کردار کافی اہم ہوتا ہے میں آج آپ کی جسے اسپورٹس جنرلس سے ملاقات کرانے جا رہا ہوں وہ آئے دن خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں اور کئی لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں تو آئیے ملاقات کرتے ہیں اسپورٹس اینکر شوئے جنرلس ٹو اور اب اے آر وی ٹی وی سے منسلک ہوں جنرلس میں میں پلان کر کے نہیں آیا تھا میرے چچا جو ہیں اجاز جائٹ ان کا نام ہے وہ ایک اخبار تھا اساس اس کے نیوزیریٹر تھے تو وہ شرارتی تھا تو شرارتوں سے تنگ آگے گھر والے تو وہ مجھے اپنے ساتھ جو ہے وہ اخبار کے دستر میں لے جاتے تھے تو میں نے اپنا جو میڈیا میں اپنا کریئر جو ہے وہ کمپیٹر آپریٹر کی ایسے سے سٹارٹ کیا تھا کمپوزر کہتے ہیں یہ جو اخبارت میں لکھا جاتا ہے پھر میں کچھ اخبارت کا انچارج رہا کمپوزر سیکشن کا لیکن اس دوران مجھے سمجھ آگیا تھا کہ مجھے اگر آگے بڑھنا ہے تو مجھے فیل جو ہے وہ چینج کرنی چاہیے تو میں فریلانس جنرلس بن کے ریپورٹنگ کرنے لگیا ایک ٹرو جنرلس بننا ہے تو مجھے پھر یہ پروات چھوڑنی پڑے گی کہ what others says about me let them think وہ مجھے کیا کہتے ہیں مجھے اس سے مقصد نہیں ہوتا اور نہ مجھے اس سے کوئی غرض ہے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے تو میرا سارا فوکس جو ہے وہ honesty پہ ہوتا ہے honesty اور loyalty جو میں اپنا کام کرتا ہوں اب ظاہر ہے جب آپ ایک story کرتے ہیں میری بہت ساری stories جو ہیں وہ پاکستان کے بہت بڑے بڑے سپر سٹارز کو ہٹ کرتی رہی تو ان سپر سٹارز کا ایک جو ہے فین کلب ہوتا ہے جو ان کے لیے مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں تو جب کسی سپر سٹار کے متعلق کو یہ آپ فیکٹ دیتے ہیں تو پھر ان کے جو فین کلب ہوتا ہے وہ ہٹ ہوتا ہے جب وہ ہٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ ریاکٹ بھی کرتے ہیں سوچل میڈیا پہ میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ بہت زیادہ بلو ایتھک باتیں بھی لگ جاتے ہیں میرے بارے میں بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان کو بلوک کیوں نہیں کر دیتے until unless کوئی میرے مذہب کے بارے میں بات نہ کریں تو میں کسی کو بلوک نہیں کرتا لیکن جب کوئی میرے مذہب کے بارے میں بات کریں میں بلوک کرتا ہوں ورنہ وہ مجھے بہت ابیوز کرتے ہیں لیکن میں اس کی بودر نہیں کرتا تنہائی میں یہ سوچنے کی بات نہیں ہے کہ لوگ آپ کو تنقید کر رہے ہیں لوگ آپ کی تاریخ کر رہے ہیں تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ کی ڈائریکشن صحیح ہے آپ جو کام کر رہے ہیں کیا آپ اس سے مطمئن ہیں کیا آپ جس جس کاؤس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اس کاؤس پہ جو ہے وہ نتائج آ رہے ہیں تو یس جو میں کام کرتا ہوں جس کے لئے آواد اٹھاتا ہوں شاید تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آخر میں اس کو موقع ملی جاتا ہے تو ٹیلنٹ جب سامنے آتا ہے تو آپ کو سیٹسٹیکشن دوتی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے میں جو جنرلزم دیکھتا تھا ماشاء اللہ بڑے لیجنڈ جنرلیسٹ ہیں ہمارے پاس اگر ماجید بھٹی کا نام نہ لیا جائے زیادتی ہوگی ان سے پہلے بھی لیجنڈ سے لیکن میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا ماجید بھٹی ہیں پھر اس کے بعد شاید آشمی ہیں رشید شکور ہیں وید خان ہیں سلیم خالق ہیں یہ بڑے سیزن جنرلیسٹ ہیں اور ان کی بہت زیادہ سرویسیز ہیں میں ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ جنرلیسٹ میں ایکٹی وائز نہیں ہے پیسی وائز ہے مطلب لوگ گھما کے بات کرتے ہیں میں ان سینئرز کی بات نہیں کر رہا ہوں تمام جنرلیسٹ کے فیلڈز کی تو میں نے بس سپورٹس میں آکے یہ کوشش کی کہ میں ڈائریکٹ بات کروں اگر ایک کھلاڑی ایکس آئی زیڈ وہ غلط کر رہا ہے تو میں گھما کے بات کیوں کروں میں سیدھا کہ یہ غلط کر رہا ہے اگر ایک کوچ ایک سیلیکٹر زیادتی کر رہا ہے میں گھما کے بات کیوں کروں میں سیدھا کہنا چاہیے کہ یہ کوچ اور یہ سیلیکٹر زیادتی کر رہا ہے اسی طریقے سے اگر ایک بچہ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے تو گھما کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے ڈائریکٹ بات کرنی چاہیے اور میں ڈائریکٹ بات کریں مجھے اتنا بتا ہے کہ بہت سارے کھلاڑی جو مجھ سے بات نہیں کرتے ہیں وہ مجھے پرسنل میسیج کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے کھلاڑی جو ہے بات کرنے ہمارا ہوں پبلکلی بہت سارے کھلاڑی جو بلوک کرتے ہیں وہ خود ہی بات میں انبلوک بھی کر دیتے ہیں اور بہت سارے کھلاڑی میں نام نہیں لوں گا کئی سٹارز نہیں کئی آپ کے سپر سٹارز نام نہیں لینا چاہیے یہ میری اور ان کی امانت کی بات ہے لیکن ایک ریفرینس کے طور پر دے رہا ہوں کہ وہ فیور مانگتے ہیں میں فیور نہیں مانگتا لیکن وہ فیور مانگتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ ہر کرکٹر ایسا ہے کچھ ایسے بیچ میں ضرور ہوتے ہیں اب ان کی فیور کیا ہوتی ہے یہ بھی انڈسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ان کا حق نہیں مل رہا ہوتا جب ان کو ان کا حق نہیں مل رہا ہوتا تو ان کے لیے آواز اٹھانے والا بھی شویب جڈ ہوتا ہے جب ان کی وجہ سے کسی گرہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے وہ پرفارم نہیں کر رہے اور ان کو فیور ملی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جب سے واسٹ ہوا ہے تو اس نے بہت زیادہ چیلنجز جو ہیں وہ دے دی ہیں اب انظار آپ ہوں آپ جیسی جو جنریشن ہے وہ بہت آؤٹسٹینڈنگ کام کر رہی ہے اگر مجھے یا مجھے جیسے جو جنریسٹ ہیں ان کو سروائیو کرنا ہے تو ہمیں سوشل میڈیا کی سائنس کو سمجھنا ہوگا اور سوشل میڈیا کی سائنس کو راکٹ سائنس نہیں ہے وہ بڑی ایزی ہے سیدھی ساپ بات کروں سیدھی ساپ بات سوشل میڈیا پر اپسند کی جاتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں سیدھی اور ساپ بات کروں اس کا جو ہے وہ آفٹر شاکس مجھے بھگتنا پڑتے ہیں بہت ساری جو ہے وہ ٹریفیک ایک آتی ہے جو میرے پر کرٹسزم شروع کر دیتی ہے اگر مثال کے طور پر میں کہہ دوں کہ آج موسم بڑا اچھا ہے تو اس پر بھی تنقید شروع ہو جاتی ہے تو آئی ڈونٹ کیر موسم اچھا ہے تو میں نے موسم اچھا ہی کہنا ہے اگر کسی لڑکے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو مجھے بتانا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اگر کسی کو فیور دی جارہی ہے ڈونٹ میڈر کہ وہ کتنا بڑا سٹار ہے اگر اس کی وجہ سے زیادتی ہو رہی ہے یا اس کو ایکسٹر آرڈنری فیور دی جارہی ہے تو مجھے بولنا ہے بدلے میں مجھے چاہے جتنی بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑے